موسیقی اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی اور اس کا اُلڑ بیو دو میرے مدرسے میں میرے ایک شاگردہ سلمان نام آج کال امریکہ میں ہوتا ہے وہاں مدرسہ چلا رہا ہے تو رمضان آگیا تو کوئی حافظ نہیں تھا انہیں کہا استاد جی میں سنا ہوں گا صبح بیٹھتا اور شام تک ایک سے بارہ یاد کرتا اور عشاء میں ترابی میں سنا دیتا اس نے تیس دن میں سارا قرآن یاد کرتا صرف تیس دن میں یہ میں آپ کو کہیں کہ نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کہا کس سیجنے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ اس بچے نے صرف تیس دن میں قرآن یاد کرتا صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو ترابی میں سنا دیتا اور ایسا بھی نہیں کہ میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں فار 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے گا یا رسول اللہ میری امت نے دو نہیں پڑی تھی یا آپ کی امت پانچ کیسے پڑی آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی نے زندگی میں صحابہ نے میرے نبی کے نوازنِ کربلا میں مثال کائن کر دی کہ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوز اللہ روزے میں ہے مسافروں بعد میں رکھ لو بیماروں بعد میں رکھ لو نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی حج میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر زکاة میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے اگلے سال کی بائیس اکتوبر تک جب چاہو دے لیں لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے آ گیا عین الڑائی میں اگر وقت نماز کبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی کون میں ٹھیک چاہتا نماز کی تاخیر کوئی نہیں نماز پڑھنے پڑے گا یہ ہمیں اللہ سے جوڑ کی ہے اللہ سے جوڑ کی ہے اللہ سے جوڑ کی ہے